مرانوں کو گھر بھیجنے کے لیے اوپوزیشن کا بڑا اکٹ اسلامباد میں بیولز پارٹی کی میزبانی میں کسیر الجماعتی کانفرنس کا کچھ دیر بعد آغاز شرکہ کی آمد کا سلسلہ چاری نواز شریف اور آصف زرداری بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاف کریں گے نون لیگ مولانا فضل الرحمان نیشنل پارٹی کے پی میپ این این پی بی این پی منگل بھی کسیر الجماعتی کانفرنس میں شریک جماعت اسلامی کا اوپوزیشن جماعتوں کی بیٹک میں آنے سے صاف انکار حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے کیا لاحے عمل اختیار کیا چاہے دو سال کے دوران تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا کسیر الجماعتی کانفرنس کے شرکہ دو نکاتی ایجنڈے پر خوار کریں گے اوپوزیشن جماعتوں کے دمیان میں ساکر جمہوریت کی طرز کا نیا معاہدہ ہونے کا امکان وزیراعظم سپیکر گامی اسمبلی اور وزیراعلا پنجاب کے خلاف تحریک آدم اعتماد کی تجاویز بھی شامل فیصلوں پر عمل درامت کے لیے تحریکی معاہدہ بھی متوقع سیلیکٹڈ حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرائے کے ترجمان سامان بان لے شیر کے ٹوٹر پر گرجنے سے حکمران تھر تھر کام رہی ہیں بنی گالا کے مہر میں صفے ماتم بچ چکی آٹا چینی چوروں کے خلاف پورا پاکستان متحد ہے ماریم اورنگزیب ایک بار پھر آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کا جو اکٹ ہو رہا ہے یہ تقریباً پانچواں اکٹ ہو رہا ہے شاید اسلامباد کے اندر صرف دو سالوں کے اندر آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کے زمانے میں اپوزیشن کی اتنی اے پی سیز جو ہیں وہ اتنے قلیل عرصے میں نہیں دیکھی ہوں گی اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا تکلیف پریشانی اور پیاس جو بجھنی رہی جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے بجھتی تھی حکومت سے باہر رہ کے اے پی سی کا مطلب آل پاکستان لوٹ مار کمیٹی لوٹی رقم کو بچانے کے لیے کرب پشیابت اشرافیہ کا گٹ جوڑ سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں ایماندار تھانے دار آ گیا منی لانڈرنگ کے لیے قانون سازی سے انہیں اتنا مسئلہ کیوں ہیں معاون خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس رسوائی اور جگہسائی ایلائیڈ پارٹیز فور کرپشن کا مقدر یہ چاہتے ہیں کہ نیب ان کے ادوار کی طرح کرپشن کا آلہ کار بن جائے اے پی سی میں بیگم سفدر آوان کی شرکت چتہ پر ادم اعتماد کا ثبوت ہے قویاز الحسن شہان گورنر پنچاب سے گورنر سیندمران اسماعیل کی ملاقات سیاسی صورتحال پر بات چیت اپوزیشن جماعتیں کبھی ایک پیچ پر نہیں آسکتی دوہزار تئیس تک اے پی سیز ہوتی رہیں گی حکومت کو فرق نہیں پڑے گا چہدری سربر مانی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو پچی سیپتمبر کو طلب کر دیا ملازم کے آکاؤنٹ میں نو اربیس کروڑ روپے جمع کرانے پر وضاحت دیں نوٹس میں مختلف سوالات موٹرویز زیادتی کیس پولیس کی درجنوں ٹیموں کا زوانی جمع خرچ کارکردگی صفر بٹا صفر مرکز ملزم عابد اب تک قانون کی گریب سے باہر صرف رشدداروں کی پکڑ دھکڑ زیر حراست ملزم شفقت سے تفتیش جاری میران شاہ کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر آپریشن دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں دو جوان مادر وطن پر قربان سیکیروٹی فورسز کا علاقے کا گھیراو کر کے سرچ آپریشن کرونا سے صرف ایک شخص جا مہا کب تک چھ ہزار چار سو سولہ امواد محلق وائرس سے تین لاکھ پانچ ہزار چھ سو اکتھر شہری متاثر چوبیس کھنٹے کے دوران چھ سو چالیس نئے مریض ملک پر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چھ ہزار نو سو باون رہ گئی شادی ہالز کھلتے ہی شہر قائد مہرانکیں لوٹ آئیں روسی ملبوسات کی دھڑا دھڑ خریداری سجنے سوننے کے لیے بیوٹی پالرز میں رش بڑھ گیا پکوان سینٹرز اور کیٹرنگ کے کاروبار میں بھی تیزی آ گئی شکریہ کہ یہ لوگ ڈاؤن ختم ہو اور شادی بیعہ کی تقریبات دوبارہ سے شروع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے آرڈوروں میں کافی تیزی آئی ہے گورنمنٹ نے ہمیں جو ایس او پیس دی ہیں ہم بلکل اس کی پر ایس او پیس پر کام ہوگا اور یہ بلکل ہم اپنا بھی خیال لکھیں گے اپنی لیور کا بھی اور اپنے مہمانے جالی کاسمیٹکس تیار اور فروغ کرنے کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ہنجاب حکومت نے ڈرگ ترمیمی بل دوہزار بیس کی منظوری دے دی اب کاغذوں میں نہیں بلکہ عملی طور پر اس مافیا کا صد باب ممکن ہوگا وزیر اعلیٰ اسبان بستا فیفٹ جنریشن وار سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار مایوسی ختم کر کے منفی سوچ کے خلاف شعور بیدار کیا جائے گا پہلے مرحلے میں تمام ساتھیوں کو متحد کرنے کا پلین پشاور کے نوجوان ملک دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پراز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش پاک میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے صف بندی کر لی اسلامباد میں اپوزیشن کی کثیر الجماعتی کانفرنس کا کچھ دیر بعد آغاز ہوگا کانفرنس میں شرکت کے لیے شرکہ کیامت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاو البھٹو آل پارٹیز کانفرنس کے میز بان ہوں گے نون لیگ کے وقت کی شہباز شریف کی قیادت میں شرکت فضل رحمان نیشنل پارٹی پی کے مائپ اے این پی بی این پی مینگل بھی شریک ہوں گے جبکہ جماعت اسلامی نے اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک میں آنے سے صاف انکار کر دیا امیل جماعت اسلامی واضح الفاظ میں کہہ چکے کہ جہاں یہ دو پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی موجود ہوں گی وہاں ہم نہیں جائیں گے تو ایسے میں اپوزیشن کی اے پی سیز میں جماعت اسلامی شرکت نہیں کر رہی ہے جبکہ اے پی سی کانفرنس کے شرکا کے جو دو نکاتی ایجنڈے ہیں اس پر غور کرے کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے دمیان میں جمہوریت کی طرز کا نیا معاہدہ بھی ہونے کا امکان ہے وزیراعظم سپکر قومی اسمبلی اور وزیراعلا پنجاب کی خلاف تحریکی آدم اعتماد کی تجاویز بھی شامل ہیں اور فیصلوں پر عمل درامت کے لیے تحریری معاہدہ بھی آج متوقع ہے تفسیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شاکر سلنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے بلاول بھوٹو زداری بھی پہنچ چکے تھے دیگر جماعت اسے کون کون سے رہنما پہنچے ہیں جی دیکھیں قائدین کا آمد کا سلسلہ جاری ہے اپوزیشن رہنماوں کا محمود خان اچکزئی پہنچ چکے ہیں اختر میگل کی پارٹی کے اختر میگل تو نہیں آسکے ان کی طبیعت ناساز ہے تو جہاں زیب جمال دینی سینیٹر جو ہیں ان کی قیادت میں دور اکنی وفت پہنچا ہے امیر حیدر ہوتی این پی کی جانب سے ان کی قیادت میں وفت پہنچائے اسی طرح باقی جماعتوں کے رہنماوں کا آمد کا سلسلہ جاری ہے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی قیادت میں جی ایو آیا اور نون لی کا وفت ابھی نہیں پہنچا بلاول بھٹو زرداری پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ پارٹی کے جو دیگر قائدین رہنما ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں کچھ دیر میں بازابتہ طور پر اے پی سی شروع ہو جائے گی اور اے پی سی کے لیے تمام جماعتوں نے اپنی اپنی تجاویز تیار کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے تجاویز تحریک ادم اعتماد کی تیار کی ہیں کہ وزیراعظم اسپیکر قومی اسیمبلی اور وزیراعلا پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جائے رات گزشتہ رات بلاول بھٹو زرداری یہ تجاویز لے کر مولانا کے پاس بھی گئے تھے ڈیڑھ گھنٹا ان کے ساتھ بیٹھے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا پھر میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے دو دن کے اندر دو مرتبہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے جس میں تحریک ادم اعتماد کے ساتھ اسیمبلیوں سے استیفے دینا اور جیل بھرے تحریک اور امامی احتجاجی تحریک روڈوں پر سڑکوں پر نکل کر چلانے کے لیے یہ آپشنز ہیں پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نون لیگ جیو آئی کے درمیان پیپلز پارٹی کی تحریک ادم اعتماد ہے مولانا تحریک ادم اعتماد کے ساتھ ابھی تک ایگری نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمان کا ہمیشہ سے پہلے دن سے ماکف یہی رہا ہے کہ یہ حکومت یہ غیر سنجیدہ ہے اور غیر منتخب ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے پہلے دن ہی گھر چلی جائے تو پہلے بھی اپی سیز ہوئیں لیکن اتفاق نہیں ہو سکا تھا اسی پوائنٹ پہ تو آج کیا امکان ہے دیکھیں یہ پانچویں اے پی سی ہے انتخابات سے فوراً بعد اسلام آباد میان اسلام کی راشگاہ پر مولانا نے اے پی سی بلائی تھی جس میں مولانا نے سب کو مشورہ دیا تھا کہ حلف نہ لیا جائے اسیمبلیوں کا لیکن وہ متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اس کے بعد ایک اے پی سی بلاول بھٹو زرداری نے زرداریا اس میں بلائی جس میں مریم نواز بھی شریک ہوئی تھی پہلی مرتبہ اس میں بھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا پھر طلح محمود کے فارم آوس پر ایک اے پی سی ہوئی وہ بھی اسی طرح ہی نشستن خردن برخواستن رہی اور چوتھی اے پی سی ایک ہوتل میں کی گئی تھی جس میں چیرمن سینٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ بھی ناکام ہوا آج پانچویں یہ اے پی سی ہے اپوزیشن کی پی ٹی آئیگ حکومت کے دور میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا کوئی فیصلہ اپوزیشن شاید کرنے جائے گی شاکر آپ ان تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ نے کور کیا ہے تمام اے پی سی کو یہ بتائے گا یہ اے پی سی ان تمام اے پی سی سے کتنی مختلف ہے حکومت کتنی سنجیدہ ہے کیونکہ آصف علی زرداری بھی ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے نواز شریف بھی خطاب کریں گے مریم نواز بھی یہاں پر آئی ہیں